شہریت ترمیم بل سٹیزنشپ ایمنڈمنٹ بل دوہزار ونیس یہ ہمارے ملک، ہمارے سماج اور یہاں کے بسنے والے باشندوں اور خصوصیت سے اقلیتوں مسلمانوں کے لیے دستور میں جو زمانت دی گئی تھی دستور کی جو بنیادی ڈھانچا ہے اس کے خلاف ایک قدم ہے اور یہ دستور میں دی گئی زمانتوں کو ڈھا دینے والا خانون ہے اس لیے یہ ایک نقصاندہ عمل ہے اور حکومت اپنے نفرت کی سیاست کے لیے تقسیم کی سیاست کے لیے اور اپنے فرخہ پرست اختدار کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک خوف کی، حرائسمنٹ کی اور ظلم کی ایک نئی شکل پیدا کرنے کے لیے اس خانون کو منظور کر رہی ہے اس لیے ہم اس کو ایک بہت ہی بدشگونی سمجھتے ہیں اور ایک بہت نقصاندہ عمل سمجھتے ہیں لیکن امید شاہ تو کہہ رہا ہے کہ ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی امید شاہ صاحب تو گزرات کے فسادات کے پہلے بھی کہتے تھے ہوں گئے اور بابری مسجد کی شہادت سے پہلے بھی ایسی باتیں کہی گئی ہوں گی کشمیر پر جب آرٹیکل تری سیونٹی ختم کیا گیا تب ہی یہی کہا گیا تو امید شاہ کی یہ باتیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہیں نہ ہم کو ان سے کوئی امید ہے نہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں ہم مملکت ہندوستان اس کے جو دستور ہے اس دستور کی جو بنیادی خدریں ہیں اس کے خلاف جو خانون بن رہا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں ڈرنا تو ان کو چاہیے کہ وہ ملک کے دستور کے خلاف کام کر رہے ہیں چونکہ ان کو میجاریٹی حاصل ہے تو طاقت کے نشے میں عددی خوت کے بل پر وہ ایسا کام نہ کریں جس سے ملک اور سماج ٹوٹ جائے بکھر جائے تو ہم تو ڈر نہیں رہے ہیں لیکن ہم امیشہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں فرقہ پرستوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ ایسے خانون نہ بنائے جس سے ملک اور ہندوستانی سماج کے تانے بانے بکھرنے لگیں کارٹ متخورיח کارٹ کو کارٹ 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 موسیقی